دوستو چین نے ایک بار پھر سے بڑا جھٹکا بھارت کو دے دیا ہے ٹکراو کی استثیتی بڑھتی جا رہی ہے لگتار گودی میڈیا بات کو گول مول کر رہا ہے موڈی سرکار کے مو پر تالہ لگا ہوا ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کئی بار موڈی سرکار نے کئی چیزوں ہو لے کر کلیر کیا ہے دوستو سیدھی خبر بتاؤں آپ کو تو لگ بھگ تین پترکار بھارتے اب تک چین میں تھے جن میں سے دو پترکاروں کو پچھلے مہینے ویزار ان کا رینیو کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد دو پترکاروں کو بھارت واپس لوٹنا پڑا بھارتے میڈیا ایجنسی پی ٹی آئی کے پترکار ایک لاسٹ وہاں رہ گئے تھے ان کو بھی اب بھارت لوٹنا پڑے گا کیونکہ ان کا بھی جو ڈاکیمنٹ ہے رینیو کرنے سے چین نے منا کر دیا ہے یعنی سیدھے طور سے کہہ دیا ہے بھارتی پترکار کو کیا آپ نکل جائیے ایک طرح سے ان ڈیریکٹ میں بھارتی پترکاروں کو اپنے دیش سے چین نے نکال دیا ہے جو کہ بھارت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے دوستو اسی کے ساتھ چین نے الزام بھی کئی طرح کے بھارت پر جڑ دیئے ہیں کہا یہ چین نے کہ ہمارے پترکاروں کے ساتھ بھارت میں ویوار اچھا نہیں کیا گیا جس کی جوابی کاروائی میں ہم نے یہ کیا ہے حالانکہ کچھ وقت بعد چین کی فورن منسٹری کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے باتچیت کی کہ ہم پترکاروں کو ایک دوسرے کے دیش سے نکالنے پر بیٹھ کر باتچیت کرنے کو تیار ہیں لیکن سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پردان منطری موڈی جی نے ایسا جھولا جھولا تھا کہ لال آنکھ دکھانا چین کو بھول گئے ہیں ادھر چائنا جب دیکھو بھارت کو لال آنکھ دکھا دیتا ہے اور بھارت کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے ادھر دوستو انٹرناشنل سپری کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور چائنا سب سے تیزی سے پرمانو ہتھیار بنا رہے ہیں اور انہی دیشوں کی وجہ سے پاکستان اور چین کی وجہ سے پوری دنیا میں پرمانو ہتھیاروں کی بڑھوتری ہو گئی ہے پچھلے تیس سال میں اتنے پرمانو ہتھیار نہیں بڑھے تھے جتنے پچھلے ایک دو سال کے اندر بڑھ گئے ہیں کیول ساٹھ پرمانو بم تو صرف اکیلے چین نے امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے بڑھا لیے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا بارہ ہزار پرمانو بموں سے زیادہ بموں پر بیٹھی ہوئی ہے دوستو یہ ریپورٹ سپری کی آپ کے سامنے ہیں جو ٹویٹ کر کے جانکاری سپری نے خود دی ہے کی امریکہ کے پاس پانچ ہزار دو سال چوالیس پرمانو بم ہیں اور رشیہ کے پاس پانچ ہزار آٹھ سو انناسی اور یوکے کے پاس دو سو پچیس فرانس کے پاس دو سو نب ہے چائنا کے پاس چار سو دس انڈیا کے پاس ایک سو چونسٹ اور پاکستان کے پاس بڑھ کر ہو گئے ہیں ایک سو ستر نورت کوریا کے پاس تیس اور اسرائیل کے پاس نب ہے میرے دوستو پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان پر گوھر کرنا ضروری ہے پاکستان نے بہت تیزی سے ایک سو ستر پرمانو بم بنا کر تیار کر لی ہے جبکہ بھارت کے پاس کم ہیں بھارت کے پاس ایک سو چونسٹ پرمانو بم ہیں ادھر منگولیا کے بورڈر پر چین کے راشپتی شیچنگ پنگ پہنچے اور انہوں نے اپنی سینہ سے اپیل کی کہ بورڈر کی سرکشہ کے لیے اپنی دیش کی سرکشہ کے لیے فولاد بنیے اور جنگ کے لیے تیار رہیے منگولیا کے بورڈر پر جا کر چین کے راشپتی کا اپنی سینہ کا منوبل بڑھانا یہ درشاتہ ہے کہ چین کے شیچنگ پنگ کے ارادے نیک نہیں ہیں وہ کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تمام چین کی فوج سے بار بار جنگ کے لیے تیار رہنے کی بات کرتے ہیں لیجیسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر تائیوان نے پہلی بار اٹھایا قدم چائنا ہمیشہ سے اپنے فائٹر جیٹ کے ساتھ اڑان بھرتا ہوا وہ جو چین کے فائٹر جیٹ ہوتے ہیں تائیوان کے علاقے میں گھش جایا کرتے تھے ایسی تمام خبریں آپ سن سن کر تھک چکے تھے لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی تائیوان کو پتا چاہا کہ چین کے فائٹر جیٹ ہمارے علاقے میں گھشنے والے ہیں تائیوان نے تورنٹ اپنے کئی فائٹر جیٹ ہوا میں اڑا دیئے جس کے بعد تائیوان کے فائٹر جیٹ نے چین کے فائٹر جیٹ کا پیچھا کیا اور چین کے فائٹر جیٹ کو دم دوا کر ان کے علاقے سے واپس بھاگنا پڑا دوستو ادھر تائیوان کی سینئر ڈیلیگیشن کا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل منسٹر اس میں موجود ہیں وہ یوکے پہنچے ہیں یعنی بریٹین تو بریٹین بھی چین کے خلاف تائیوان کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے کھچڑی بہت ساری پک رہی ہے امریکہ جہاں ہاتھ دالتا ہے وہ جگہ سڑ جاتی ہے تائیوان کو بچانے کے نام پر اس نے تائیوان پر ہاتھ رکھا تائیوان کا حال یہ ہو رہا ہے کہ لگاتار ٹکراؤ کی استثیتی بڑھ چکی ہے حالات چدھرنے کے بجائے اور بگڑ گئے ہیں اتنے حالات بگڑ گئے ہیں کہ امریکہ پلان کر رہا ہے کہ تائیوان میں رہنے والے تمام امریکیوں کو تائیوان سے واپس نکال لے بلا لے اپنے دیش امریکہ کیونکہ چین سے سیدھا ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے دیکھئے امریکہ کے بہت قریب ایک دیش ہے کیوبا اب امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ سالوں سے کیوبا میں چین کی سینہ چین کے جاسوس موجود ہیں اور کیوبا میں رہ کر وہ ہم پر نظر رکھتے آ رہے ہیں دیکھئے چطرائی دکھانی ہر جگہ ضروری نہیں ہوتی ہے ورنہ لینے کے دیرے پڑ جاتے ہیں چین کے سمندر کے علاقے میں امریکہ، فرانس، جیپان اور کینیڈا یہ چاروں جو ہیں چوکھٹے وہاں جا کے نیوے ڈریل کرنے لگے تھے سمندر میں ان کے یودپوت ائرکرافٹ کریئر لے کر چاروں دیش ڈریل کرنے لگے تھے خبر یہ ہے کہ اسی وقت چین کا جاسوسی ویوان ہوا میں پرواز کر رہا تھا چکر لگا رہا تھا اور اس چین کے جاسوسی ویوان نے کئی اہم جانکاریاں ان چاروں کی امریکہ، فرانس، جیپان، کینیڈا یہ ڈریل جو کر رہے تھے ان کی جانکاری حاصل کی ہے جو کی ان کے لیے اب اچھی خبر نہیں ہے امریکہ کی چالاکی کو بھارت میں پھیل کر دیا ہے میں نے بتایا تھا نیٹو پلس میں شامل بھارت کو کرنے کی خواہید جتائی ہے امریکہ نے اور یہ نیٹو پلس چین کے خلاف ایک بڑا قدم ہے ایسے میں اپنا ٹکراؤ اور بھی زیادہ نہ بڑھ جائے بھارت کا چین سے اور بھارت امریکہ کا ایک پیترہ نہ بن جائے یہ پوری طرح سے ماملے کو ہی سیرے سے ختم کر دیا ہے بھارتے ویدیش پنتری جائے شنکر کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت نیٹو پلس میں شامل نہیں ہوگا پاکستان کو بڑی راحت رشیہ کا پہلا کروڈ آئل پہنچ گیا ہے پاکستان جی ہاں پہلا ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جتنے روپے میں کروڈ آئل بھارت کو دے رہا ہے اتنے میں ہی ڈسکاؤنٹ دے کر اتنا ہی ڈسکاؤنٹ پاکستان کو بھی دے کر پہلی بار اپنا کروڈ آئل شپ کے ذریعے پاکستان کو بھیج دیا ہے پاکستان نے ریسیب کر لیا ہے نیوکلئر تھریٹ انیشیٹیو کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے جو پرماڑو بم ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ بھارت کے لیے ہیں اس پر پاکستان کو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ریپورٹ پہ لے آگے سمجھ لیجئے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ پاکستان کی عام جنتہ خود بے حال ہے یہ خود پاکستان کی عوام جانتی ہے ایسے میں انٹرناشنل کمیونٹیز کو ڈر یہ ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلئر ہتھیاروں کی سرکشہ اچھے سے نہیں کرتا ہے نیوکلئر بموں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی لوکل ٹرک اور ویکل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی اتنے نہیں ہوتی ہے آتنگوادی حملے بھی بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہے ہیں نیوکلئر پاور پلان کے آس پاس بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں انٹرناشنل کمیونٹی نے یہ ریپورٹ جاری کر کے بتایا ہے کہ پاکستان کے پرمانوں سے سب سے بڑا خطرہ اب اس حال میں بھارت کو ہے بات پاکستان کی اور یہ تو پاکستان پاکستان کے پور پردان منطری عمران خان اس وقت پوری طرح سے بیکار ہو چکے ہیں انہی کے ساتھیوں نے انہیں تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا ہے میرے دوستو عمران خان نے حالانکہ ایک بار پھر سے ہمت دکھاتے ہوئے کہا کہ آر وی چیف نے مجھے آفر بھی کیا تھا تاکہ میں ان کی بات مانوں اور ہم بیچ کا راستہ نکال لیں لیکن میں نے ان کے آفر کو ٹھکرا دیا تھا جس کے بعد مجھے نشانہ بنایا گیا ایک بات پھر سے پاکستان کے پور پردان منطری عمران خان نے اس بات کو بھی دور آیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ گداری معنی نہیں کی ہے بلکہ مجھ سے گداری ہوئی ہے جو بات عمران خان نے کہی وہ ہو گئی ہے ایک سو چالیس ٹوٹل ان پر مقدمے دائر ہیں جو لاسٹ ابھی جو کل مقدمہ دائر ہوا ہے اس میں لینڈ سکیمنگ یعنی اس میں زمین کی حیرہ پھیری خرید فروخت میں جو چار سو بیسی اس طرح کے الزام عمران خان پر لگا دیے گئے ہیں ادھر پاکستان کی پولیٹیشن مریم نواز نے عمران خان کو لپیٹ دیا ہے جو یہاں تانا کشی کرتے ہو انہوں نے کہا اور بلکہ بہت زیادہ بے عزت کیا کہ اب پی ٹی آئی کا سپوک پرسن پدھان منطری نیتا جتنے بھی پد عدیقاری ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے خود عمران خان تو اب پوری پی ٹی آئی کی ٹیم ایک ہی رکشے میں سما سکتی آ سکتی ہے دوستو یہ ہے حال پاکستان کی پور پدھان منطری کا بھارت پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے ایک سائیکلون ایک خطرناک طوفان بھارت اور پاکستان کے بارڈر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں دونوں دیش ریڈ ایلرٹ پر ہیں پاکستان نے تو اپنے بارڈر کی علاقے سے اسی ہزار لوگوں کو دوسری طرف منتخل یعنی شفٹ کر دیا ہے بھارت بھی اس کام میں لگا ہوا ہے ادھر دوستو جاپان نے اپنے آرڈر کا سمائے بڑھا دیا ہے پچھلی بار اس نے آرڈر دیا تھا کہ نورد کوریا کا کوئی بھی میزائل راکٹ کچھ بھی دیکھے ہمارے علاقے میں اس کو اڑا دو سیدھا اب اگلے کئی ہفتوں کے لیے اس آرڈر کو کنٹینیو کر دیا ہے کہ آنے والے آگے سمائے میں بھی اگر کوئی پھر سے راکٹ اور میزائل نظر آئے نورد کوریا کا تو مار کر گرا دو تو دوستو یہ تھی انٹرناشنل پرائم ٹائم کی ریپورٹ ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے میڈلیس کی سپیشل ریپورٹ دیکھنے کے لیے ہمارے رضا گرافی انسکرپٹڈ ہمارا دوسرا یوٹیوب جو چینل ہے اس کو جا کر سبسکرائب کیجئے شام کو چھے بجے ہر روز میڈلیس کی سپیشل ریپورٹ اس چینل پر یعنی دوسرے چینل پر آئے گی جائے ہند ہمارے روز میڈلیس کی سپیشل روز میڈلیس کی سپیشل ریپورٹ